بسم اللہ الرحمن الرحیم سکے تو رمضان مبارک جو ہے وہ رمضان کا مبارک مہینے چل رہا ہے اور اس مہینے میں روزانہ ہی جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے نیو ہمارے دستر خان کی زینت بنتا ہے کوئی نیو ڈیش جو ریسپی آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیع کرنے جا رہی ہیں یہ کوئی بہت زیادہ نئی تو نہیں ہے لیکن بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی دیش ہے یہ اور اکثر اوقات یہ ہمارے دستر خان کی زینت بنتی ہے اس کے جو ہے نا اس کے اگر یہ نہ ہو تو تو ہمارا دستر خان جی ہے وہ سونہ سونہ سا لگتا ہے تو ریسپی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں ریسپی جو میں آج بنانے جا رہی ہوں وہ ہے دہی بلے دہی بڑے بھی ان کو کہتے ہیں دہی بلے بھی کہتے ہیں تو بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے اور میری تو خاص کر بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور جمزان میں تقریباً میں یہ بناتی رہتی ہوں اور گھر کی جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی چیز کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے الگ ہی مزہ ہوتا ہے اگ آپ گھر پہ مداروں سے بھی مل جاتی ہیں یہ چیزیں لیکن گھر پہ جو چیز ہوتی ہے وہ صاف ستری اور اس کا ٹیسٹ یہ الگ ہوتا ہے تو چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف تو انگریڈینٹس میں آپ کو نوٹ کرواتی ہوں سب سے پہلے جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے مونکی دال مونکی دال آپ نے جہاں کوشش کر لیے کہ چار سے پانچ گھنٹے آپ اس کو بھگو کے رکھیں میں نے اس کو صبح سے بھگو کے رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح اتنی پھولی ہوئی مونکی دال باریک ہوتی ہے اور میں نے مونکی دال لی ہے تقریباً آدھا کپ چائے والا جو کپ ہوتا ہے وہ آدھا کپ میں نے لیا اور دیکھ رہے ہیں آپ کی کتنی پھول چکی ہے اور بلکل یہ نرم ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے کرنے سے بھی ایسے چھوٹ جاتی ہے اور دال آپ کی اسی طرح ہونی چاہیے کیونکہ سخت ہوتی ہے تو آپ کی چار پانچ گھنٹے آپ اس کو بھگو کے رکھیں گے تو یہ اچھے سے پھر نرم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم نے جو اس میں بلکل سم سپل سے اس کے انگریریٹس ہے کوئی خاص انگریریٹس نہیں ہے اس کے اس میں سب سے پہلے آپ نے نمک لینا ہے نمک جو ہے ایسے اس میں نہیں کرتے لیکن میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کرتے بلکل تھوڑا سا نمک ہے اس کے بعد تقریباً دو چھٹکی ہے میٹھا سوڑا دو سے چھٹکی صرف آپ نے ڈالنا ہے اس کے پاس ایک بڑا چمچ ہے اس کے بعد آپ کا اجوائن کا اور دو چمچ بڑے میں نے بیسن کے لیے ہیں بیسن جو ہے وہ آپ کو سیم کوئنٹیٹی میں بیڑا سکتے ہیں سکتے ہیں مصلاب آدھا کپ آپ نے مونگی ڈال لیا ہے ہے اور آدھا کپ بیسن ڈال لیا لیکن میں بیسن کم ڈال رہی ہوں وہ دال کیوں کہ کافی ہے تو یہی دال کافی رہے گی میسے دہی بنے جو ہیں آپ بیسن کے بھی بنا سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں سیم جو ریسپی اسی طرح ہوتی ہے صرف دال آپ ایڈ نہ کریں اس میں یہی چیزیں آپ ایڈ کر دیں بیسن ہو گیا اور یہ چیزیں آپ ایڈ کر کے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر کے اور اس کے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں بہت پھولے پھولے آپ بنا سکتے ہیں لیکن جو دال ہوتی ہے مونکی دال اس کا الگی مزا ہے اس سے بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو چلیں گے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دال جو ہے اپنے گرینڈر میں ڈال کے اس کو اچھی سے گرینڈ کر لینا ہے تو دال کو ہم گرینڈر میں ڈال دیتے ہیں پھوڑا سا جو پانی تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اگر آپ کو پانی مزید کم لگے پانی جو ہے یہی کافی رہے گا اگر آپ کو مزید بھی کم لگے پانی تو آپ اس میں مزید بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دال کو میں نے گرینڈر میں ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے گرینڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن اللہ اور یہ دیکھیں دال ہماری اچھے سے گرینڈ ہو گیا ایک دفعہ اس کو اور ہم کر لیں گے اور کیونکہ دال کافی زیادہ نرم ہو گئی تھی صبح میں نے بھی لوکی رکھی تھی تو آرام سے یہ گرینڈ ہو جاتی ہے دال جو ہے وہ ہماری گرینڈ ہو چکی ہے اب اس کو ہم باؤل میں ڈالیں گے دال جو ہے وہ ہماری اچھے سی گرینڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے ڈال جو ہے ہماری گرینڈ ہو چکی ہے اور اب اس میں ہم انگریڈنٹس جو اپنے ہیں وہ سارے ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں میں جو سارے انگریڈنٹس میں جو آپ کو بتایا تھے وہ اب میں ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں سارے کے سارے آپ ڈال دیں اور اس کو پھر آپ اچھے سے پیٹ کریں گے اور یہ ایک مین اس میں آپ کو میں چیز بتاؤں کہ یہاں پہ جو آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ایمیت پیدا ہی بڑوں میں کیونکہ ہی بڑے آپ اگر مزے کی اچھے چاہتنی ہے کہ اچھے سے بنیں تو آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے یعنی کہ چاہ سے پانچ منٹ تھوڑا سا مشکر طلب کام ہے لیکن آپ جتنا اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے اس نے اچھے اور پھولے پھولے آپ کی بڑے بنیں گے اور اگر تو آپ پس بیٹ ہے رہے تو بیٹ اس سے کر لیں تو بڑنا نہیں کہوں اس طرح بیٹ کر لیں اور تاکہ اس کی دیکھیں ابھی صرف بیٹ نہیں ہے اچھے سے بیٹ ہوں گے جب تو تب ہی یہ مزے کی بنیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائے ساتھی میں ابھی فرائے کر لوں گی اور فرائے کرنے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو نمک ملے پانی میں جو ہے اس کو ڈال دینا ہے صرف ایک منٹ کے لیے ڈیر منٹ کے لیے آپ نے اس کو ڈالنا ہے نمک ملے پانی میں اور پھر اس کے بعد آپ نے آپ کے دائی بڑے جو ہیں رہ لیں بہت آسان ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے ٹوٹلی اس میں دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اور اتنی مزے کی ہوتی ہے میں تقریباً سارے رمضان میں ہی جو ہے نا میں نے اس کو تقریباً اس کو بنایا ہے بہت مزے کی آپ اس کو لیڈا بھی بنا سکتے ہیں مطلب کہ صرف دی اور بلے آپ ڈال دیں اگر آپ پیاس ٹوماتر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے چنرچات بنایا ہوئے تو اس میں بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں ہی آپ ایڈ کر دیں لیکن میں ایلگ سے بناتی ہوں کہ جو بھی اس کو پسند دوں جو جس طرح سے کھانا چاہیے یا دی بلوں میں چنرچات میں مکس کر کے کھانا چاہیے جس طرح سے کوئی کھائے تو میں ایلگ سے اس کو بنا دیتی ہوں دیکھیں اب اس کو دیکھیں کس طرح سے یہ ہو رہی ہے اب بھی بھی تھوڑی سی اس کو بیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی میند تو اس میں لگتی ہے لیکن اس سے پھر اچھے سے بہت اچھے بن جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہوں گے امید ہے آپ کو میری جو ریسپیز ہیں وہ پسند آ رہی ہوں گی پسند اگر آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کہ جو کمیٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں اور کمیٹس آپ کریں گے تو ہمیں کچھ ٹیفز ملیں گے کہ کہاں کہاں پہ ہم لوگ اسے غلطی ہو رہی ہے یا کہاں کہاں پہ ہمیں کچھ صحیح کرنے کی ضرورت ہے پلیز لازمی کمیٹس کیا کریں اس طرح سے ہمیں بھی کچھ جو ہے وہ مزید بہتری لانے کے لئے ٹیفز ملیں گے کہ کیا ہمیں مزید بہتری میرا بیسکلی ہاؤس وائٹ ٹیلی روٹین کا ایک چینل نام اسی نام سے ہے لیکن کیونکہ آج کل رمضان کا بابرکت مہینے جو چڑھ رہا ہے تو آج کل تقریباً تقریباً ہمارا یہ سمجھے کوکنگ ہی ہو رہی ہے کوکنگ زیادہ تر فوکس کوکنگ پہ ہوتا ہے تو میں نے کہاں چلیں میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپیس دوڑی بھو جو نئے بناتی ہوں وہ شیئر کروں اب اچھے سے ہم نے اس کو بیٹ کر دیا ہے تقریباً چانس سے پانچ منٹ میں نے اس کو بیٹ کیا ہے اور دیکھیں اچھے سے اب یہ بیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو پرائے کر دینا ہے یہ آئل جو ہے وہ میرا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم دی بھلے جو ہیں وہ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں آپ بڑے دی بڑے بنائیں چھوٹے بنائیں جس طرح سے آپ بنائیں چھوٹے بڑیاں بھی بڑی ہیں چھوٹی چھوٹی بڑیاں بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت مرضی کی لچے ہیں وہ بھی دہی بھی تو یہ آپ کی اپنی چوائز ہے میں درمیانہ سا سائز بنا رہی ہیں نہ بہت زیادہ بڑے ہیں نہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو بس اتنے ہی ہم ڈالیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے ابھی سے تھول گئے ہیں یہ مزے کہ یہ لگ رہے ہیں آئل میں نے پہلے گرم کر لیا تھا اور پھر اس کو جو ہے میں نے آنچ بہت دھی دھیمی آنچ کر دی آئل کے یعنی کہ جو چولے کی آپ نے آنچ دھیمی کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں دی بڑے جو ہیں وہ آپ کے اوپر سے تو آپ کے براون ہو جائیں گے یا آپ کو پکی ہو لگیں گے لیکن اندر سے جو ہے وہ کچھے ہوں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کپنے یہ پھولے پھولے بن رہے ہیں بہت مزے کہ یہ ہے نا یہ دی بڑے ہمارے ہی ہو رہے ہیں آپ نے ان کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ اندر تک یہ کیونکہ ڈال جو ہے وہ ہماری بھیگوئی ڈال ہے تو تاکہ وہ بھی کچھا پان نہ رہے اس میں اور اچھے سے پک جائیں اور آپ ان کو پلٹتے رہیں ان کی سائیڈ آپ چینج کرتے دہی پڑے جو ہیں وہ میں نے نکال لیا تھے اور ان کو میں نے یہاں پہ نمک ملے پانے میں ڈبو دیا آپ نے ایک سے ڈیڈ نٹ ایک منٹ سے بھی کام آپ نے اس کو بھی کوکے اور ہلکا سا دبا کے پھر ان کو نکال لیا اور یہاں پہ میں نے دہی لیا کہ میں نے کاری مرچ اور ہلکا سا نمک میں نے ڈالا ہے اور آپ اپنے تیز کے مطاوے کہ سپائسیز ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم سپائسیز کم کھاتے ہیں تو میں نے صرف کاری مرچ ڈالیا اور کیونکہ میں نے چنہ ٹاٹ بھی ساتھ بنا کے رکھا ہوا ہے تو ہم اس میں ایڈ کر کے کھائیں گے اور صرف میں نے یہ دہی بڑوں کے لیے بنایا ہے دہی بڑے میں ناک سے دہی میں ڈال کے اور رکھوں گی تو ابھی میں آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں ویرز یہ دیکھیں ان کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھیا تھا اور ہلکے آج سے آپ نے ان کو دبا کے نکال لینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے بہت اچھے پھولے پھولے سے ہمارے دہی بڑے بنے ہیں ہلکے آج سے آپ نے اس کو دبا لینا ہے اور اس طرح سے ہم نے ان کو سیٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی میں میں نے جو ہے ہلکے دہی کو جو ہے آپ نے زیادہ گاڑا نہیں رکھنا بہت زیادہ پھولی بنا ہو تو اسی پیٹ کر کے آپ اس میں ڈالیں اب جو پکایا ہمارے پاس دہی بڑے جن کو ہم اس میں ڈالیں گے اور بہت این ڈرم سے ہوتے ہیں بہت مزے کہ بخستہ بھی نہیں بہت زیادہ یہ نہیں کہ آپ کے بہت زیادہ وہ کرسپی ہو اچھے ہوتے ہیں درم سے اور اس میں آپ پر ایڈیشن کر سکتی ہیں سپائسیز کی آپ کو کسی قسم کا سیاریڈ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں اس میں زیادہ کچھ بھی نیت آ دی کیونکہ میں نے ساتھ ہی چننچار جو ہے وہ ریڈی کیے ہوئے تو اس کو ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں اور یہ دیکھیں جی مجھے دار سے تہی بڑے جو ہیں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور اگر آپ کو میری دیجئر ایسی پسند ہے تو پیلی اس کو لائک اور شکریہ کیجئے اور میرے چینل کو پیلی سبسکرائب کیجئے تو آج کی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ